پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں کچھ آستین کے سامپ موجود ہیں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے اہدے یا سینٹ کے ٹکٹ مانگنا بانی پی ٹی آئی کے نظریے کے خلاف ہے شہریار آفریدی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کر رہے تھے مجھے حیرانگی ہوتی ہے چاہے میری پارٹی کے میمبر ہیں جو بھی ہیں جو بھی ہیں کہ وہ خان صاحب سے اس لیے مل رہے ہیں کہ سینٹ کا ٹکٹ اس کو دے دو یا مجھے یہ بنا دو یہ سوچ خان کے فالور کی نہیں ہو سکتی آستین کے سامپ اس لیے ہیں کہ یہ جتنی مسور انڈسٹیننگ جو اب یہ کنفیوجن عبر کے سامنے آ رہی ہے جیسے علی محمد خان جیسا بندہ شاندانہ گلزار میری بہن باقی پارٹی کے کی سٹیک ہولڈر جو اس وقت عجیب استعراب میں ہیں ایک بندہ آکے کچھ کہتے تھا ہے دوسرا بندہ کچھ ابھی لیڈر کون ہے آستین کا سامپ پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں کچھ آستین کے سامپ موجود ہیں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے اہدے یا سینٹ کے ٹکٹ مانگنا بانی پی ٹی آئی کے نظریے کے خلاف ہے شہریار آفریدی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کر رہے تھے مجھے حیرانگی ہوتی ہے چاہے میری پارٹی کے میمبر ہیں جو بھی ہیں جو بھی ہیں کہ وہ خان صاحب سے اس لیے مل رہے ہیں کہ سینٹ کا ٹکٹ اس کو دے دو یا مجھے یہ بنا دو یہ سوچ خان کی فالور کی نہیں ہو سکتی آستین کے سامپ اس لیے ہیں کہ یہ جتنی مسور انڈسٹیننگ جو اب یہ کنفیوجن ابر کے سامنے آ رہی ہے جیسے علی محمد خان جیسا بندہ شاندانہ گلزار میری بہن باقی پارٹی کے کی سٹیک ہولڈرز جو اس وقت عجیب استعراب میں ہیں ایک بندہ آکے کچھ کہتیتا ہے دوسرا بندہ کچھ ابھی لیڈر کون ہے آستین کا سامپ ہے ہیں کون کچھ ہیں جو وہ کون ہے وہ وقت پہ بتاؤں گا میں انشاءاللہ